بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامائن باب علم خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے سامائن ایک مرتبہ ایک بڑا شک کہیں سے گزر رہا تھا بھڑاپے کی وجہ سے اس کی کمر اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ چلتے ہوئے یوں لگتا تھا کہ یہ بڑا شک زمین سے کچھ تلاش کر رہا ہے ایک نوجوان کو مزاق سوجا اور کہنے لگا بڑے میاں کیا تلاش کر رہے ہیں بات اگرچہ گصہ دلانے والی تھی مگر اس بوڑے نے صبر و برداشت اور سمجھتاری کا کمال مظاہرہ کیا اور تنز کے اس زہریلے کانٹے کے جواب میں فکر فکر انگیز اور نصیحت اموز جواب دیا بیٹا میں اپنی جوانی تلاش کر رہا ہوں تیکھے جملے کا یہ خلاف توقع حیران کن جواب سن کر وہ نوجوان چونکا اور کہنے لگا بابا جی آپ کی بات سمجھ نہیں آئی کیا جوانی بھی کبھی ڈھونڈی جا سکتی ہے اور کیا یہ ایک دفعہ گم ہو کر پھر کبھی کسی کو ملی ہے بڑے شخص نے کہا بیٹا یہی تو افسوس ہے کہ جب جوانی کی نعمت میرے پاس تھی اس وقت اس کی پاسداری نہ کر سکا اور آج جب میں اس سے ہاتھ دو بیٹھا ہوں تب اس کی اہمیت کا احساس ہوا ہے کاش مجھے جوانی کا زمانہ ایک بار پھر مل جاتا تو ماضی میں ہونے والی غلطیوں اور کتاہیوں کی تلافی کرتا اور خوب دل لگا کر اللہ عزوجل کی عبادت کرتا میں اپنی جوانی کی دولت لٹا بیٹھا لیکن اب پچھتائے کیا ہوتھ جب چڑیاں چک گئیں کھیر میں نے جوانی کی ناقدری کی اس وقت نیکی کی نہ آخرت کی کوئی تیاری کی اور یوں ہی میری جوانی غفلت کے بستر پر سوتے گزر گئی اب جبکہ بڑھاپا تاری ہو گیا تو صحت کمزور اور جسم لاغر ہو گیا ہے کسرت عبادت کا شوق تو پیدا ہوا ہے لیکن بڑھاپے کے سبب ہنسلا ساتھ چھوڑ گیا ہے پھر وہ ضائفل عمر شخص اس نوجوان پر ایک انفرادی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگا بیٹا اللہ عزوجل کے فضل و احسان سے تم ابھی نوجوان ہو اس سے فائدہ اٹھا لو عبادت پر کمر بستا ہو جاؤ کمر جھکنے سے پہلے رب تعالیٰ کے حضور سر کو جھکا لو ورنہ گڑھاپے میں میری طرح کمر جھکائے جوانی کو تلاش کرتے پھرو گے لیکن حسرت و ندامت کے سوا کچھ نہ ملے گا پھر ہاتھ کچھ نہ آئے گا اور حالات کا کچھ اس طرح سے سامنا ہوگا بچپن کھیل میں کھویا جوانی نیند بھر سویا کھڑھاپا دیکھ کر رویا سامین اس بات نے نوجوان کے دل و دماغ کو موتر کر دیا اور وہ بہت متاثر ہوا تھوڑی دیر پہلے اس بوڑے پر تنس کے تیر چلانے والا نوجوان اب یہ باتیں سن کر بہت متاثر ہو رہا ہے اور اس بوڑے انسان کے سامنے آئندہ کے لیے اتنی جوانی کی قدر کرنے پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنے کے اہدو پیما کر رہا ہے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو ہم سب کو اچھی بات سن کر دوسروں کو بتانے اور سکھانے والا بنا دے اچھی بات پر عمل کرنے والا بنا دے اپنی جوانی کی قدر کرنے اور اس جوانی کو اللہ کی رضا کے لیے گزار دینے والا بنا دے آمین سامین اگر آپ کو آج کی باب علم کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں باب علم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں باب علم کی ویڈیوز شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں بہت شکریہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ